اور اب آپ کو بتائیں کہ جرمنی کے شہر فرانکفورٹ میں افغان شہریوں نے پاکستانی کانسل خانے پر حملہ کر دیا مجھ سے افغان شہریوں نے پاکستانی کانسل خانے کے عمارت پر پتھراؤ کیا اور قومی پرچم کو بھی اتار ڈالا اس سے پہلے جرمنی کے شہر فرانکفورٹ میں افغان شہریوں نے پاکستانی کانسل خانے پر حملہ کیا تھا پتھراؤ کر کے عمارت میں گھسے اور یہ پاکستان کی جو سلامتی پاکستان کے کونسلیٹ کے اندر پاکستان کے جو ڈیپلومیٹس ہیں ان کی سلامتی کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے اور دیکھیں دوسرے آپ کے امیسی کے سو سے میرے کال خبر پڑی ہے تو اس کے بعد میں اتنا پریشان تھا امریکہ یہاں میرے پارے اتنی پوری حالت اس مولد کیا میں مستقبل آپ کا پرڈکٹ کروں گا افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی ٹینشن چلی آ رہی اور طالبان کی رجیم کے ساتھ پاکستان بری طرح پھنسا ہوا ہے آپ دیکھیں یہ کتنے ایسان فراموش لوگ ہیں پاکستان کا کھا کر پاکستان پر بھونکنے والوں کی مضمت ہونی چاہیے پاکستان نے ہمیشہ ہر جگہ پر مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے سمندر پار اسرائیل میں بھی مسلمانوں کی بات کی ہے پاکستان نے افغانستان میں بھی مسلمانوں کو بات کی ہے وہ لوگ جو پاکستان کا کھاتے ہیں اور پاکستان پر بھونکتے ہیں ان کی زبانوں کو لگان دینی چاہیے جومنی فرنکفرٹ میں پاکستانی کونسولیٹ کو افغانستان کے سٹوڈنٹ کے جانب سے نشانہ بنایا گیا کونسولیٹ کے اوپر شدید پتھراؤ کیا گیا پاکستانی جھنڈے کو کونسولیٹ سے اتارا گیا گالم گلوچ اور بہت ہی عجیب قسم کے مناظر دیکھنے کو سامنے آئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ افغانستان کے دل میں جو پاکستان کے لیے جو نفرت ہے وہ پوری طرح سے دنیا کے سامنے آ چکی ہے دیکھیں عرضو ہم سے کچھ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے کچھ بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اے پی گن چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڑس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا میں اس بات پہ جور سور سے چرچہ ہے کہ افغانستانیوں نے پاکستانی ایمبسی کے اوپر نہ صرف حملہ کیا بلکہ اس ایک حساسات پاکستانی فلیگ یعنی پاکستانی جھنڈے کو اتار فیکا اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلانے کی بھی کوشش کی گئی اور اس ایک ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں اور لیڈی پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو رشتے ہیں اس میں کافی کھٹاس آ چکی ہے اس کی وجہ صاف ہے کہ کیونکہ جس طرح سے پاکستان نے جو سوچا تھا کہ افغانستان کے اندر طالیبان آنے کے بعد افغانستان پاکستان کے قبضے میں ہوگا اور پاکستان کے کہیں کے حساب سے افغانستان پورا چلے گا اور جس کے بعد پاکستان کی جو منصہ تھی کہ افغانستان اور انڈیا کے جو ریلیسنسپ تھے جو سمند تھے اس کو بھگاڑنا تھا اور بھارت نے جو افغانستان کے اندر جو ہیلپ کیا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر جو مدد دی ہے چاہے وہاں پہ ایجگریسن کے اندر ہو یا انفرسٹرکچر کے اندر ہو ان سب بھارتی مدد کو پاکستان یہ چاہتا تھا کہ افغانستان کے اندر ختم ہو تاکہ پاکستان کے پکڑا مجبوت ہو اور افغانستان اور ہندوستان کے رشتے خراب ہو اور خاص طور سے اس میں پاکستان ایک دھرم کا انکل بھی دینا چاہتا تھا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ہی مسلمان دیس ہیں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹس بیڈیو سر آج ہم تھوڑی سی پہلے افغانستان کی طرف بات کریں گے ہم نے یہ دیکھا کہ جو عام سیٹیزنز ہیں افغانستان کے چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں اور ایک دو لوگوں سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بھی پاکستان سے ناراض ہیں ابھی آج کی خبر ہے کہ جرمنی میں جو ہے وہ پاکستان کا فلائگ اتارا گیا اور وہ بھی افغان سیٹیزنز کی طرف سے تو یہ جو غصہ ہے افغانستان کے لوگوں کے اندر پاکستان کے لیے آپ کے خیال سے وہ کیوں ہیں کیا اس لیے کہ وہ بیس سال جو ہم سو کال وار آف ٹیرر لڑتے رہے اور یہاں سے ہم نے سپیس دی دولر لے لے کر کہ ان کیا اٹیک ہو کیا اس وجہ سے ناراض ہیں یا آپ کو لگتا ہے کوئی اور بات اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان نے ہم تو حامد کارزائی کی حکومت سے بھی ہمارے تعلقات تھے ہم نے ہمیشہ ان کو پاکستان میں ریسیب بھی کیا اور اس کے وار شرف غنی کو بھی اور اس سے پہلی بھی اگر آپ دیکھئے آرزو تو پاکستان کا ہمیشہ سے ایک بڑا اچھا رویہ رہا ہے جس نے اوان مہاجرین کو یہاں پر ویلکم کیا تو ہمارا تو ہمیشہ رویہ ٹھیک رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ کچھ پاکستان کا رویہ کانڈیسنڈنگ بھی رہا ہے پیٹرنائزنگ رہا ہے ہم نے افغانستان کو ایک چھوٹے بھائی کی طرح ہمیشہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ افغانستان کے کلچر سے مطابقت نہیں رکھتا وہاں ایک ٹرائبل کلچر ہے بڑے حساس لوگ ہیں بڑی ایک سیلف اسٹیم ہے سیلف ریسپیکٹ ہے تو ہم نے شاید ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جو ہم نے افغانستان کی مدد تھی پہلے سوویٹ یونین کے خلاف ان کی جد و جہد میں اس کے بعد پھر طالبان ہی کسی حد تک ہم نے مدد کی اور امریکہ مطلب ہمارے یہاں ٹھہری بھی رہے کچھ ہمارے یہاں مدد بھی ان کی ہوئی تو طالع افغانستان کو تو ہمارے ابلائج ہونا چاہیے تھا بھی ہولڈن ہونا چاہیے تھا لیکن کچھ وہاں بھی ایک زدی پن ہے افغانستان میں وہاں بھی کچھ ایسی فورسز ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مفاہمت ہے وہ نہ ہو سکے تو اس وجہ سے بہت سے فیکٹرز ہیں جس نے کانٹریبیوٹ کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ساری افغان پاکستان کے خلاف ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن سر وہاں بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے چاہے وہ بنو ہو چاہے آپریشنز کو لے کر جو پاکستان کی آرمی کرنا چاہا رہی ہے آپ کے خیال سے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے جس طرح کا سٹیٹمنٹ آیا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان جانے اور ٹی ٹی پی جانے جب پاکستان نے ان سے شکایت کی کچھ دن پہلے جو ہے لیٹر وغیرہ بھیجا گیا کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آخر یہ معاملہ جو ہے یہ سیٹل ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہا دیکھیں آرزو ہم سے کچھ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے کچھ بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں اور اب ان غلطیاں کو صدھارنے میں کچھ وقت تو لگے گا ہمارا خیال یہی تھا کہ طالبان کے آنے سے جو اسپیس ہم نے لوز کی تھی افغانستان میں ہمیں وہ دوبارہ مل جائے گی لیکن ہم طالبان کی جو انٹیرم حکومت اس کو صحیح ہینڈل نہیں کر سکے جہاں تک میرا میری سمجھ ہے اگر ہم اپنے کار بہتر طریقے کھیلتے ہیں سفارتی اعتبار سے تو شاید جہاں آج ہم کھڑے ہیں مانا ہوتے ہم نے طالبان کی حکومت کو مس ہینڈل کیا ہے اب جو اب کو ٹینشن نظر آتی ہے طالبان ایک لحاظ سے امپرویس ہو گئے ہیں ہمارے جو کنسرنز ہیں تو یہ صورتحال ابھی بہتر ہو سکتی ہے میرے خیال میں اگر ہم طالبان کے ساتھ بہائنڈ دس سینز انگیج کریں اور پبلک ڈومین میں کم از کم ان سٹیٹمنٹ سے گریز کریں جو کہ جو ایک ہمارا دو طرف ماحول ہے اس کو مزید خراب کرنے میں اپنا کام کرتی ہیں طالبان جو پاکستان کے طالبان ہیں وہ ایکٹیو ہیں ان کو وہاں پہ اسٹیز بھی میسر ہے تو افغانستان کی حکومت اپنے آپ کو بالکل ہی اس سے ایگزونریٹ نہیں کر سکتی ان کی ریسپونسیبیلیٹی تو ہے کہ وہ پاکستان کے جو کنسرنز ریجیٹی میٹ کنسرنز ہیں ہمارے پہ کان دھرے اور طالبان ٹی ٹی پی کو روکے تاکہ جو اس قسم کے حالات ہمارے ملک میں پیدا ہو رہے ہیں وہ نہ ہو جرمنی کی شہر فرنگفرٹ میں پاکستانی کانسل خانے پر حملے اور پاکستانی پرچم کی بے حرمدی پر پاکستان نے سخت رد عمل دیا ہے آپ دیکھیں یہ کتنے احسان فراموش لوگ ہیں ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑی لیے جنگ ہم نے لڑی اور امریکہ کے اتحادی بنے روس کے ساتھ جنگ لڑی سوویٹ یونین کے ساتھ جنگ لڑی میمان نوازی کی کوئی عادت ہوتی ہے یہ یہ ہمیں گالی دیں پاکستان کو گالی دیں پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو ہے وہ باتیں کریں وقیدہ مظاہرے کریں جنڈا ہمارا جلائیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی میمان نوازی کے اوپر بھی نظرے سانی کریں ہماری پالیسیز جو انہوں نے چینج کی ہے پاکستان کا کھا کر پاکستان پر بھونکنے والوں کی مضمت ہونی چاہیے پاکستان نے ہمیشہ ہر جگہ پر مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے سمندر پار اسرائیل میں بھی مسلمانوں کی بات کی ہے پاکستان نے افغانستان میں بھی مسلمانوں کو بات کی ہے وہ لوگ جو پاکستان کا کھاتے ہیں اور پاکستان پر بھونکتے ہیں ان کی زبانوں کو لگان دینی چاہیے موسیقی